بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے محمد خبیب آپ جو یہ بقری دیکھ رہے ہیں اس کی کئی مرتبہ ڈیور میں ہو گئی ہے اور پھر بھی بقری موٹی تازی نہیں ہو رہی اور یہ اپنا وضع نہیں بڑھا رہی اکثر فارمر حضرات دوست حضرات جب بھی کوئی کسی سے پوچھتا ہے تو سب سے پہلے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے جانور کی ڈیورمنگ کی ہے یا نہیں کی یہی جواب آتا ہے ڈیورمنگ ہم نے بہت طفع کی ہے لیکن جانور موٹا تازہ نہیں ہو رہا صحت ماندہ نہیں ہو رہا بہت ڈیورمنگ کرنے کی وجہ سے پھر بھی صحت ماند نہیں ہو رہا اکثر ہم نے دیکھا ہے فارم پہ جا کر یا جانور جو رکھے ہوئے ہیں باڑے پہ جا کر سال میں بارہ مرتبہ بھی جانور کی ڈیورمنگ کی ہوئی ہے لیکن پھر بھی جانور موٹے تازے نہیں ہیں کمزور ہیں ان بڑھ بڑھ نہیں رہے وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کی ڈیورمنگ صحیح طریقے سے نہیں کی جاتی ڈیورمنگ کو مزاق سمجھا جاتا ہے اور ڈیورمنگ کا طریقہ کار کا پتہ نہیں ہوتا ڈیورمنگ مین چیز ہے جو جانور کی صحت کو بحال رکھتی ہے اگر اس کا صحیح طریقے علم نہیں ہوگا پھر کیا ہوگا جانور صحت مند ہونے کی بجائے جانور کمزور ہوگا اور موٹا تازہ نہیں ہوگا ڈیورمنگ دینے کے بھی طریقے ہوتے ہیں پیٹ کے کیڑوں والی دوائی پیلانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے اور پیٹ کے کیڑوں والی دوائی کتنی دوز میں پیلانی ہے اور کس طرح پیلانی ہے اور کس وقت پیلانی ہے یہ سارا طریقہ کار کا مکمل پتہ ہونا لازمی ہے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے پھر آپ جتنی بھی ڈیورمنگ کرائیں گے آپ کی پکری یا آپ کا جانور ڈیورمنگ سے ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ ڈیورمنگ سے جانور کمزور ہوتا چلا جائے گا کیونکہ اس کو ڈیورمنگ ہی اس کو صحت پر بورا اثر ڈالے گی ڈیورمنگ کرانے کے طریقے کا طریقہ کار اور ڈیورمنگ کرانے کا وقت کا پتہ ہونا چاہیے اور ڈیورمنگ کی دوز کا پتہ ہونا لازمی ہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف اکثر فارمر حضرات ڈیورمنگ کرتے رہتے ہیں ڈیورمنگ کرنے کی وجہ سے جانور پھر بھی موٹا نہیں ہوتا میرے بھائیو دوستو بزرگو فارمر حضرات اور ڈاکٹر حضرات سب سے یہی گزارش ہے کہ جب بھی آپ جانور کوئی ڈیورمنگ کی میڈیسن دیں یا اس کو پھلائیں سب سے پہلے اس کی ہدایات پر عمل کریں جو جانور کی ڈیورمنگ والی ڈپی ہے یا جو آپ نے لی ہے اس کے اوپر اس کی ہدایات لکھی ہوتی ہیں اور اس کی دوست پر دوست منشن ہوتی ہے یہ کتنے باڈی ویڈ پر آپ کتنی میڈیسن اس کو پھلا سکتے ہیں اگر آپ نے اس دوست کا صحیح استعمال نہ کیا تو پھر کیا ہوگا بکری کوئی اوورڈوست چلی جائے گی ڈیورمنگ جو ہے جتنی دینی تھی اتنی نہیں ملی بلکہ اس سے زیادہ مل گئی تو پھر بکری کی ڈیورمنگ کا رییکشن ہوگا کہ بکری کھانا پینا چھوڑ دے گی بکری یا جانور کے موں سے راہل بیٹی ہے اور جانور اپنا چارہ چھوڑ دیتا ہے جب جانور اپنا چارہ چھوڑ دیتا ہے تو ایستہ ایستہ جانور کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن فارمر حضرات کو اور جو باڑے میں رکھے ہوئے ہیں اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ڈیورمنگ کا بھی رییکشن ہوتا ہے یہ ڈیورمنگ کا رییکشن ہوتا ہے فارمر حضرات خوش ہوتا ہے کہ میں نے ڈیورمنگ کر لی ہے لیکن جب وہ کھارا چھوڑ دیتی ہے تو پھر پریشان ہوتا ہے اس لئے بھائیو آپ جو ہے نا ایک اچھے سے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے اور بکریوں کی ڈیورمنگ کرانی ہے اگر آپ خود بھی پیلانا چاہتے ہیں لیکن احتیاط لازمی ہے ہدایات پر عمل کریں جو اس ڈیورمنگ والے ڈبے پر لکھی ہوتی ہے اس سے آپ کے جانور کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اکثر فارمر حضرات ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتی ہیں جو ڈاکٹر اتنی قابل بھی نہیں ہوتے ان کو میڈیسن دے دیتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں جاؤ اپنی بکری کو چاہے کمزور ہے چاہے صحت مند ہے بیس بیس سیسی پلا دیں تیس سیسی پلا دیں چالیس سیسی پلا دیں پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بکری کا وزن کم ہوتا ہے اور اس کو ڈوز زیادہ مل جاتی ہے وہ اوور ڈوز میں چلی جاتی ہے میڈیسن جو ہوتی ہے وزن کے مطابق استعمال کی جاتی ہے وزن کے مطابق جب میڈیسن استعمال کی جاتی ہے تو اس کو صحیح ڈوز مل جاتی ہے جب جانور کو صحیح ڈوز ملتی ہے تو جانور کے پیٹ کے اندر کیلے جو ہیں وہ سارے ختم ہو جاتی ہیں اور جانور کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اور نہ مسئلہ بنتا ہے اور نہ کوئی ریاکشن ہوتا ہے اس طرح میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈیورمنگ کی اوورڈوز دینے سے پیٹ کے کیڑوں والی زادہ دوائی پیلانے سے اکثر جنور مر بھی جاتی ہیں کیونکہ جگر میں اتنی پویزننگ ہو جاتی ہے زہر ہو جاتا ہے کہ وہ برداشت کے قابل نہیں رہتا جگر اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اس لیے چاہیے کہ ڈیورمنگ کو خاص توجہ دی جائے لیکن جانور صحت واند اور توانا رہے اور ڈیورمنگ ہر ماہ بھی نہیں کرانی اور ہر جانور کو بھی ضرورت نہیں ہوتی آپ جانا ہر ماہ اور ہر جانور کو بلا درے دھڑلے سے اور بڑی تیزی سے ڈیورمنگ خرار رہے ہیں ڈیورمنگ کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیورمنگ سال میں دو مرتبہ لازمی ہے اور عالی قسم کی ڈیورمنگ کریں جانور کی اندرونی بھی اور بیرونی بھی ڈیورمنگ کرائیں جانور کی اندرونی ڈیورمنگ یہ ہے کہ آپ اورل ڈیورمنگ نیلزان پانچے وغیرہ یہ آپ پلائیں اور اس کے بعد بیرونی ڈیورمنگ کیا ہے آپ جلد والا ٹھیکہ انجیکشن لگوائیں ایور میکٹن انجیکشن جو ٹو پرسنٹ میں ملتے ہیں آپ کو زیر جلد ڈوز کے مطابق اس کو لگوائیں اس سے آپ کی بکرے یا بکرے یا جانور آپ کا صحت مند ہوگا اور اس کو پھر دوبارہ ڈیورمنگ کی ضرورت نہیں ہوگی آپ نے ہر شہ مہاباد اندرونی اور بیرونی ڈیورمنگ لازمی کروانی ہے اس سے جانور کے اندر پیٹ میں جتنی کیڑے ہوتے ہیں اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے جانور کا نظام میں انہازام تیز ہو جاتا ہے جانور تیزی سے کھاتا پیتا ہے اور جو وہ کھاتا ہے اس کا خون اور گوش تیزی سے بڑھتا ہے اور اس کا وزن بھی بڑھتا ہے اس سے جانور صحت مند رہتا ہے اور جو بیرونی ڈیورمنگ ہے اس سے جانور کے اندر جو چچڑ ہوتے ہیں جو جویں ہوتی ہیں اور جو جانور خارش کرتے ہیں اور جو زخمی ہو جاتے ہیں جن کی جلد پھٹ جاتی ہے اور جن کی جلد بیرکی ہوتی ہے اور سوکی ہوتی ہے وہ ساری ٹھیک ہو جاتی ہے اور جلد کے جتنی مسائل ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں جانور پور کشش اور بہت اچھا لگتا ہے اور وہ صحت مند لگتا ہے دیکھنے والا بھی حیران رہ جاتا ہے بھی اس کو کیا ہو گیا ہے اس لئے کہ آپ نے بکرین کی اور بکروں کی اور ہر جانور کی ڈیورمنگ بڑے اچھے طریقے سے کرنی ہے اور سوچ سمجھ سے کرنی ہے کہ آپ نے ڈیورمنگ کو مزاق نہیں سمجھنا اور نہ ہی ایسے ہی ڈیورمنگ کرانی ہے آپ ایک اچھے قریبی ڈاکٹر جو ویٹنڈی ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے رابطہ کر کے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ ان کو اپنا جانور دکھائیں اور ان کو کہیں کہ ہمیں اب یہ میڈیسان ڈیورمنگ کی جو منشن کریں اس پر عمل کریں ہاں کہ ہر دوائی کار آپ اس کو پیلاتے رہیں ہر جانور کی پوزیشن اور صورتحال پر دے کر اس توائی کا انتخاب کیا جاتا ہے جس سے جانور جلدی ٹھیک ہو سکے اس لئے میرے پائی آرہو دوستو فارمر حضرات اور جو جانور پال ہیں جو بکری پالے کے ہیں حضرات سے گزارش ہے کہ ڈیورمنگ جانور کی ایک اہم چیز ہے جس پر عمل کر کے جانور کو مکمل صحت مند بنایا جا سکتا ہے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم